باپ چار تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آگئے کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے آزام میں وساط کرتی ہیں تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں خون اور حصد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے تم جھگڑتے ہو لڑتے ہو تمہیں اس لیے نہیں ملتا کی مانگتے نہیں تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنے آئے سے عشرت میں خرچ کرو اے زنا کرنے والیوں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے پس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے کیا وہ ایسی آرزو کرتی ہے جس کا انجام حسد ہو وہ تو زیادہ توفی بخشتا ہے اسی لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فوطنوں کو توفیق بخشتا ہے پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا اے گناہگاروں اپنے ہاتھوں کو ساپ کرو اور اے دو دلوں اپنے دلوں کو پاک کرو افسوس اور ماتم کرو اور رو تمہاری ہسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی ادازی سے خدا بند کے سامنے فروطنی کرو وہ تمہیں سر بلند کرے گا اے بھائیوں ایک دوسرے کی بدگوئی نہ کرے جو اپنے بھائی کی بدگوئی کرتا یا بھائی پر الزام لگاتا ہے وہ شریعت کی بدگوئی کرتا ہے وہ شریعت پر الزام لگاتا ہے اور اگر تو شریعت پر الزام لگاتا ہے تو شریعت پر عمل کرنے والا نہیں بلکہ اس پر حاکم ٹھہرا شریعت کا دینے والا اور حاکم تو ایک ہی ہے جو بچانے اور ہلاک کرنے پر قادر ہے تو کون ہے جو اپنے پڑوسی پہ الزام لگاتا ہے تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلان شہر میں جا کر وہاں ایک برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نقفہ اٹھائیں گے اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے بخارات کا ایسا حال ہے ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خدا بن چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یا وہ کام بھی کریں گے مگر اب تم اپنے شیکی پہ فقر کرتے ہو ایسا سب فقر برا ہے پس جو کوئی بھلائے کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لئے یہ گناہ ہے